پانکشوہ فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں پرچاننے سے اور ان میں سے جو ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کو دیکھنے سے انسان کے ایمان اور یقین میں بہت اضافہ ہوتا ہے اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے کے حالات ایسے بتائے ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں ایک کھلی کتاب کی طرح اور اس دور میں وہ چیزیں جو سوچی میں نہیں جا سکتی تھیں وہ بھی آپ نے بتائی کہ ایسے ہوگا تو جب بندہ اپنے دور میں دیکھتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا ویسے ہو رہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نہ صرف قیامت پر ایمان میں بلکہ یہ ایمان بھی مستحکم ہو جاتا ہے کہ جس پیغمبر نے یہ سچی باتیں بتائی ہیں اس پیغمبر کی ساری باتیں ہی سچی ہیں حق اور صداقت پر مبنی ہے اس کی ایک مثال سی مسلم سے آپ لیتے ہیں سی بخاری کی وہی حدیث حدیث جبریل جب انہوں نے پوچھا قیامت کے بارے میں بتائیں پھر پوچھا قیامت کی نشانیاں بتائیں تو آپ نے ایک نشانی یہ بتائی تھی انتر الحفات العرات العالة ریاہ الشاری یتطاولون فی البنیانی آپ دیکھو گے وہ لوگ جن کے پاؤں کبھی ننگہ ہوتے تھے پہننے کے لئے جوتا نہیں ہوتا تھا جن کے جسموں پر کپڑے پورے پہننے کے لئے ان کو ملتے نہیں تھے العالة فقیر اور محتاج لوگ ہوتے تھے ریاہ الشاری بکریاں چرانے والے تھے ایک اصفت ہو رائے گا کہ وہ امارتیں بنانے میں فخر کریں گے یہ دکھائے تھے ان کو یہ برج خلیفہ ہے دبائی کا آٹھ سو امتیس میٹر فوٹ میں آٹھ سو امتیس میٹر لنگا ہے دو ہزار سات سو گائیس فوٹ کوئیت نے کہا ہے کہ میں نے اس سے اونچا جانا ہے اور ایک ہزار ایک میٹر اونچا ٹاور بنانا ہے اور اس کا نام میں نے مبارک القبیر رکھنا ہے بہرین نے کہا میں نے اس سے بھی اونچا جانا ہے اور ان پروجیکٹس کے پلان وہ بنا چکے ہیں میں نے ایک ہزار بائیس میٹر اونچا بنانا ہے ٹاور اور اس کی دو سو منزلیں ہوں گی سعودی عرب کے ایک شہزادے نے کہا ہے کہ میں نے ان سب سے اونچا بنانا ہے اور سولہ سو میٹر اونچا ٹاور بنانا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں تو یہ اونچی اونچی بلڈ گئے اور یہ ٹاور اور اتنی منزلیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہوا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھر میں جب گیا تو میں نے جب اوپر یوں ہاتھ اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا جو گھر تھا میرا ہاتھ آپ کی گھر کی چھت کو لہ رہا تھا اتنی چھوکی چھت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علامات بیان کی کہ جیسے جیسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہماری یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیانا فرماتے ایک اور مثال ملاحظہ کرے کہ اضافہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تقوم الساعة حتی تظہر الفتن ویکسر الكذب وتتقارب الاسواق ویتقارب الزمان ویکسر الہرج قیل ومالہرج قال القتل القتل مصدد احمد کی حدیس فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ صورتحال ایسی نہ ہو جائے فتنے پھیل جائیں گے کتنے فتنے گھر گھر میں ہر ہر سکول میں ہر ہر کالیج میں یہ بہت چلی ہر ہر گھر میں فتنے پھر فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا جھوٹ عام ہو جائے گا اب آپ دیکھیں جھوٹ کتنا عام ہو جائے گا تتقارب الاسواق بازار قریب قریب ہو جائیں گے اس دور کے شارعینِ حدیث نے اپنے انداز میں مطلب بیان کیا کہ بازار قریب ہو جائیں گے یعنی شہر پھیل جائیں گے میں اس دور میں غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بازار قریب ہو جائیں گے کیسے بڑے بڑے سنبسٹورز اور سنبسٹورز کے اندر جو دور دور کی چیزیں ہیں کی وہ ساری ایک جگہ پہ جمع پھر آن لائن مارکیٹنگ بازار دور رہا ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل میں شاید یہ بھی اس میں آ سکتے ہیں پھر آپ نے اشارت فرمایا یا تقارب الزمان وقت بہت قریب ہو جائے گا وقت بہت قریب ہو جائے گے کہ بہت سارے مطالب میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے برکت ختم ہو جائے گی اور خصوصاً وقت سے برکت ختم ہو جائے گی سال مہینے کی طرح گزرے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا اور ہفتہ دین کی طرح گزرے گا اور دین گھنٹوں کی طرح لمحوں کی طرح گزرے گا اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اس نشانی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت سے برکت کیسے ختم ہو رہی ہے الہرج بڑھ جائے گا صاحبہ نے کچھ الہرج کیا ہے آپ اس میں قتل ایک روایت میں ہے کہ قاتل کو پتا نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور مقدول کو نہیں پتا ہوں گا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے مجھے کیا جا رہا ہے